ترقی کی شائع کا نام ترقی ایک بقواس لفظ ہے دنیا کے اندر اللہ نے کہا نا ترقی کفار لفظ بولتے ہیں جب بھی وہ بولیں گے ترقی قرآن ہے کوئی ارتقاء ترقیوں کے بارے میں اللہ نے کہا شاید کہ تم ترقی کر جاؤ نا اللہ نے کہا فلا پا جاؤ فلا کیا ہے بندے کو جو چیز اصل ہے وہ بندے کو مل جائے جس کی اس کو ضرورت ہے ایک آدمی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے آپ کھانا دیتے ہیں ایک آدمی ہے اس کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ اس کو پانی رہتے ہیں نہیں اللہ نے فرمایا بندے کو جو چیز اصل کی ضرورت ہے وہ فلا ہے اور فلا یہ ہے کہ اللہ کیا کہے یا یحت نفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی راضیت مرضیہ آؤ رب سے مطمئنہ میری قریب اور اب ہو جائے اپنے رب کی طرف جس طرح اس سے تو راضی ہونا خدا کی رضا مل جائے بندے کو یہ فلا ہے بندہ رب سے راضی پورا پورا ہو جائے اور رب بندے سے راضی ہو جائے اس کو فلا کہتے ہیں دونوں طرف کا معاہدہ ایسا ہو جائے خدا بھی ادھر سے راضی بھی بندے میں کمال کر کے دکھا دی اور بندہ بھی ادھر سے اللہ تعالی سے راضی ہو جائے کہ یا اللہ تُو نے بھی نیمتے کب میرے اوپر بارش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور قیامت کے دن یہی ہوگا جو لوگ جتنے آئیں گے نبی صدیق ولی شہید آپ دیکھتے ہیں پرشانیوں میں وقت گزرتا ہے ڈپریشن ہو گیا تناہ ہو گیا سٹریس آ گیا اللہ نے فرمایا یہ اس لیے آ گیا کہ تُو ترقی نہیں کرتا مسلمانوں کو لا کر کے نا جتنے سیکولر یہ دانشوار تھے یہ پڑے لکھے وہ جی آپ کی ترقی کی راہ ملکہ صدی ہو گئی ڈیڑھ صدی کا یہ جب سے یہ لفظہ آیا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کس بات تو اور مسلمان اس طرف لگ جائے انہوں نے کہا ترقی پنکھے بجلیاں اے سی شے سی لگ جائے ہر بندے کو گاڑیاں مل جائے سونا چاندی ہو جائے کھائیں پیئیں موجہ اور ملا نہیں دبائی میں نہیں ملا کتر شارجہ سعودی عرب قویت کہاں نہیں ہے دولت ہی دولت مسلمانوں کے پاس اتنی دولت لیکن فلاپ آگئے وہ کسینوں بن گئے رنڈیاں آگئیں کنجریاں وہاں کھڑی ہو گئیں کسینیاں بن گئیں مسلمانوں کے ملک کے اندر شراب پینا جائز ہو گیا زنا کرنا جائز ہو گیا یہ فلان یہ ترقی تم نے کر لی جو کافروں والی ترقی کرنی تھی جو باغ دور میں گناہ میں ترقی بدکاری میں ترقی بے حیائی میں ترقی فاشی میں ترقی اثراف میں ترقی 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 ہو گئی تمہاری ترقی فلاں کہاں چلی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اس کام پر لگا دی رشی نے بنا لو ٹیکنالوجی اثر کر لو صاحبہ تم ترقی کر گئے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں بھوک گا تم پر بہت دولت آئے گی تم لوگوں کے اوپر اتنی دولت آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حیران رہ جاؤ گے دولت بے شمار ہے آپ کے اور میرے گھروں کے اندر بس وہ شکر نہیں ہم کرتے لگ مسئلہ ہے اتنی دولت آئے فرمایا مجھے جو آئے گی وہ دنیا آ جائے گی تمہارے اندر جب دنیا آ جائے گی گھردنے مال نہیں شروع کر دو گے ایک دوسرے کی اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ گے اور اس وقت مجھے فتنہ اگر کسی امت سے میری امت کے اندر مال کا فتنہ ہو جائے گا اور عورتوں کا فتنہ ہو جائے گا دو فتنے پر پیغمبر نے فرمایا مال کا فتنہ اتنا فتنہ بڑھ گیا الہاکو متقاسر اللہ کو آواز لگانی پڑی اوے لے گئی دولت تم کو خواہشیں لے گئی مسلمانوں برباد کر دیا تم کو تمہاری خواہش حتی حضورتوں ملو مقابل جا دیکھی تم نے قبریں اور پہنچ جاؤ گے قبروں تک یہ کسرت کی حسرت لیے ہوئے تم جاؤ گے قبروں تک اور پھر تمہاری یہ کسرت ہی تمہیں کبھی بھی سیر نہیں ہونے دے گی پیغمبر نے فرمایا سنو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن کو اگر ایک وادی سونے کی انسان کو بریمی دے دیں وادی کشمیر پاکستان یہ وادی ہیں اتنا بڑا سونے کا لکتہ ہر شئے سونے کے بڑے لیکن مومن کسی صورت میں باز نہیں آئے گا یہ کہہ گا مجھے اور چاہیے ایک وادی حرس کی تو انتہائی کوئی نہیں کسرت جب سے مسلمانوں نے مانگی برکت سے دور ہو گیا اور تباہی ہو گئی فلا شئی شئی کے نام تھا کہ بندہ اپنے رب پر پوری طرح راضی ہو کر کہ اس کے احکامات کو مان لے اطاعت کے سامنے سر چکا دے جو حکم اس کو دے دیا جائے وہ مان لیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ادھر یہ فرما دیا ادھر یہ فرما دیا فرمایا کہ پھر میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا اور تُو مجھ پر سلام عن طول من رب الرحیم یہ واضح کی شہگی آتی ہیں یہ کس بات کی آتی ہے کہ جب بندہ اپنی پوری اطاعتیں کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے گا وہاں آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بارگاہ الہی کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کی آوازیں نہیں قیامت کے دن تو مجمع عام کے اندر اس کو آواز دیکھر بلائے گا تاکہ سلام ان قولم رب الرحیم فلانے اوہ سلیم ادھر شعباز 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 تیرا رب الرحیم تجھ پر خوش ہو گیا دور سے یہ مجمع یہ ایک آواز جو ہی ادھر سے آنکھ بند ہونی ادھر سے فرشتہ آ جانا فرشتہ آپ کو لے کر جب جو ہی آسمان پر چڑے گا نیک ہوئے تو وہ آپ کے خوشبودہ اور جسم کو لے کر بارگاہ الہی میں اللہ نے فرمایا اس کو ویلکم کرو ابھی کہو سلام ان قولم من رب الرحیم اللہ کہے گا اوہ کمال کر کے دنیا کے اندر زندگی گزار کیا ہے تو ہمارے لئے یہ حدیثیں ہیں جا کر پہلے انفرادی بندے کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے گا پھر مجمع عام کے اندر کیا اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نیک ہوگا دائیں ہاتھ میں جب نامائے مال آ جانا وہ یاروں کو لاکے دکھاتا پھرے گا وہاں پر دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ جو جو بندہ نمازیں پڑھے گا توبہ کرے گا خدا کے نزیق ہوتا چلے جائے گا سارے بندے جو ہیں یہ اللہ نے بخش دینے